بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حنیف عمران اور دیکھ رہے ہیں آپ یوٹیوب ٹینل فیس بک پیج پر آپ آج پاکستانی قوم کے لیے افسوس اور دکھ کا دن ہے اور حکمرانوں کے لیے خوشی کا دن ہے اب وہ خوشی پوری قوم کے جذبات کو لتار کر گلہ دبا کر بہو بیٹیوں کو اٹھا کر حاصل کیے انہوں نے اور ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہی ہیں جوب مرنے کا مقام آئینی ترمیم پر کوئی کام اجلت اور جلد بازی میں نہیں ہوا اور اس پر حاصل سیر حاصل گفتگو ہوئی یہ عطا تارک شاہب فرماتے ہیں اور سینڈ میں چھپیسویں آئینی ترمیم دو تہائی ایکسریت سے منظور ہو گئی اس پر تفسرہ کریں گے اور ہمارا پارلیمانی جمہوری نظام عدلیہ کی یرغمالی سے آزاد ہو گیا ہے خواہ جہاں سے کیا بات اور ہماری بلاول بھٹو زاداری صاحب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحب زادے ہیں اور تیہتر کے آئین کے بانی ذرفکار علی بھٹو کے نواسے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں چیف جسٹس منصور علی شاہ میرٹ پر پورا اترے تو چیف جسٹس بن جائیں گے بلاول بھٹو زرداری کیا بات ہے جناب آپ کی کیا بات ہے آپ کی حضور آپ نے تو کمالی کر دیا آپ نے تو اتنے خوبصورت اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ دل میں جو ہے وہ ہر شخص جو پاکستان میں پاکستانی ہے اور پاکستان میں رہائش وزیر ہے وہ خوشی کا کوئی اس کا ہے ہی نہیں لڑو پھوٹ رہے جس کو کہتے ہیں روچنیاں ہوئی ہیں دل و دباغ میں اللہ کے بندے میں پہلے آغاز ہی تیرے آپ سے کرتا جنابے والا یہ میرٹ ہے کہ آپ مورنہ فضل الرحمان صاحب پر بات کریں گے جو انہوں نے وعداد کی ہے جو انہوں نے انداز اپنایا ہے قوم کے ساتھ مزاق اڑانے کا قوم کی تزہیق کا تزلیل کا ایسا دین تو نہیں اجازت دیتا آپ تو پھر مفتی ہیں آپ کے والد صاحب مفتی محمود جو تھے بہت بڑا نام ہے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ ایسی گھناؤنی سازش کا حصہ بنے اور آپ نے پی ٹی آئی کو ہگ کیا گلے لگایا ایک اچھی سی جپی ڈالی اور آپ سجد دکھائی اور خبی مار دی کیا بات ہے آپ کی جناب مرنہ فضل الرحمان صاحب اب آتے ہیں جناب یہ میرٹ ہے جناب واقعی میرٹ ہے پورے پاکستان میں آپ میرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں سندھ میں آپ میرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے جو بچے بھی روزگار ہیں وہ ان کو میرٹ چار لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ اس تر رات مجھے کچھ دوست ملنے آئے ہوئے تھے تو نوکریاں پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ تک کی نوکریاں جو ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں اس ملک میں یعنی ایک بے روزگار نوجوان ڈگری حاصل کرنے کے باوجود انجنرنگ کی ہو یا کوئی ڈپرومہ ہو اس کو اگر نوکری دینی ہے سرکار نے تو پہلے اس کو بیسوں کا بندبست کرنا پڑے گا اب آئیے یہ درہ اتاعت عرد صاحب فرماتے ہیں کہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے جناب آپ کی بات مان لیتے ہیں وہ کس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے کس کو دکھایا ہے آپ نے آپ نے اتنا گرا ہوا مقام جو ہمارے عدالتوں کا بنا کر رکھ دیا ہے پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی جناب کیا بنا دیا آپ نے ہمارے اس نظام کو جی اب آپ عدالتیں لگائیں گے آپ ججز لگائیں گے عدالتوں میں بیٹھ کے وہ کیا فیصلہ کریں گے جی اور یہ بات میرے یاد رکھئے گا ریکارڈ پر انشاءاللہ پھر دوبارہ ضرورت پڑے گی آپ کو ان لفظوں کی جب چند دن کا اقتدار ہے آپ کا اس کے بعد آپ کی روخ